اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے آپ سے ٹھیک ہے میں میسے کتے ہیں کیوں کہ آپ سے ٹھیک ہوں گے اور صبح صبح کا ٹائم ہے تقریباً دس کا ٹائم ہے سب فیملی کو گوڈ مارننگ یوٹیو فیملی کو گوڈ مارننگ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا بیلوگ شروع کرتے ہیں اور ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سوکے ہوتی ہوں ابھی میرا دیری نہیں کر رہا بولنے کو کہ میں کوئی بات کروں تو ایسے سر میرا بھاری بھاری سا ہوا ہوا ہے ویسے ہی ویسے درد تو نہیں ہے سر میں لیکن ویسے ہی بھاری بھاری سا ہے پتہ نہیں کیوں تو ملاؤک شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں صرف ایسا ہے کہ آپ سبسکرائب کریں لائک کریں اور اچھا سا کوئی کمٹ کر دینا جب کمٹ کرتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس بات کی تو ایک لیون مارک شاید نام ہے ان بھائی کا اس بھائی کا تو وہ مجھے ایک میسج کیا تھا انہوں نے مطلب ہے کہ جنہوں نے ویڈیو میری دیکھی ہوگی تو نیچے کمٹ بھی لکھا ہوگا کہ انہوں نے مجھے کمٹ میں کیا بتایا تھا تو کافی پہلے کافی دن پہلے بھی میرے چینل پہ وہ آئے تھے اور میری ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ میں رضائیہ سے لائک کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ویڈیو بہت اچھی ہے اسی طرح ویڈیو بنایا کریں اور پھر آپ کے ویوز بھی آئیں گے اور آپ کا چینل وائرل بھی ہوگا لیکن انہوں نے کہا کہ جب میری مشین اقراب ہوئی نا تو کل کی ویڈیو میں میں نے بنائی تھی کہ میرا نقصان ہو گیا تو پھر انہوں نے میرے میسج کیا کہ آپ جب بھی سلائی کرتی ہیں نا تو آپ آپ اپریٹر کے اوپر جوتے سمیت یعنی کہ چپل سمیت آپ نے اپریٹ نہیں کرنا کیونکہ یہ آپ روزی کماتی ہیں اس وجہ سے پھر نا اللہ تعالیٰ نراز ہوتا ہے تو نرازگی والی بات ہے نا کہ ہم ایک روزی کمارے ہیں تو اس کے اوپر ہم چپل رکھ کے تو ہم اپریٹ کر رہے ہیں پائیدان کے اوپر رکھ کے پاؤں جوتے سمیت تو کہہ رہے تھے کہ آپ مہربانی کر کے نا مہربانی کر کے آپ نے یہ اپریٹ نہیں کرنا تو آپ کا بھائی منتظر ہے آپ دکھائیں گی کہ آپ بغیر جوتے کے اپریٹ کر رہی ہیں آج میں بغیر جوتے کے اپریٹ کروں گی مشین کو اور میں دکھاؤں گی بھی تو آج میں کر رہی ہوں کٹنگ اور آج میرا جو دل کر رہا ہے کپڑے دھونے کا دل کر رہا تھا لیکن پھر میں نے کہا چھوڑو ابھی کپڑے سلائی کرنے والے جو پڑے ہوئے ہیں نا وہ میں نے کہا کپڑے دھون گی تو سلی سے تو جمعہ والے دین ایک میڈم کو چاہیے تھے کپڑے اور ایک یہ کمیز پڑی ہوئی تھی اور میں کمیز کی کٹنگ کیسے کرتی ہوں آپ دیکھنا آسان بلکل طریقے سے آج میں میں کمیز کی کٹنگ کرنا سکھا ہوں گی آپ کو میں تو ایسے کرتی ہوں ایک انچ کبھی فرق نہیں آتا تو ویسے میں بتا رہی ہوں لیکن میرا یہ چینل کا چینل نہیں ہے میرا کٹنگ کا یا سلائی کا میں ویسے ہی آپ لوگوں کو کر کے دکھا دیتی ہوں کہ میں ایسے کپڑے سلائی کرتی ہوں ایسے کٹنگ کرتی ہوں لیکن ایک پراپر جیسے چینل ہوتا ہے نا مطلب ہے کہ ٹیلر کا وہ نہیں ہے میرا چینل میرا چینل ہے مطلب ہے کہ ویلوگ بناتی ہوں گھر کے کام کاج ڈیلی روٹین شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں سے تو آج میں آپ کو یہ کٹنگ کے بارے میں بتاتی ہوں کہ میں کٹنگ کیسے کرتی ہوں لیکن میں کر نہیں سکتی کیونکہ مجھے الجن ہوتی ہے اس کا ناب کرو اس کا ناب کرو اس کا کرو اس کا کرو اس کا کرو یہ مثل نہیں ہوتا تو جلدی جلدی اگر کٹنگ کرنی یا نہ تو پھر میں میری کٹنگ دیکھیں کیوں میں کیسے کرتی ہوں تو ابھی میں کرنے لگی ہوں کٹنگ تو بیک کیمرہ کر کے ابھی دکھاتی ہوں آپ کو کہ میں کٹنگ کیسے کرتی ہیں یہ دیکھیں یہ شمیز والی کمیز ہے اور پہلے میں نے دو تیہ لگا کہ نا الگ الگ سے کپڑے کی یہ رکھ لی ہے اور اس کے اوپر میں نے شمیز رکھ لی ہے شمیز جتنی آپ نے رکھنی ہے یہ کمیز تھوڑی سی یہاں تک رکھنی ہے اور اتنی فولڈ ہو کے نا تو یہاں تک رہ جائے گی اور پھر اس کے اوپر میں نے فولڈ کر کے جو ہے نا وہ کمیز رکھ کے یہ دیکھیں کمیز میں نے فولڈ کر کے اس کے اوپر رکھ لی ہے ایسے جیسے ہم ایک بازو پکڑ کے دوسرے بازو کی تیہ لگاتے ہیں ایسے ہم نے تیہ لگا کے اوپر رکھ لینی ہے تو یہاں سے میں کٹنگ کر کے لے کے آئی ہوں ایک انچ کی اور یہاں پہ یہ چوک ہے اس کا میں نے یہ دیکھیں یہ نشان لگا لیا ہے یہاں سے تھوڑا سا میں نے کٹ لگا لیا ہے اور آگے پھر جو فیٹنگ ہے اس کی تقریباً دو انچ یا تین انچ آپ چھوڑ کے جتنی آپ رکھنا چاہتے ہیں کبھی باز دفعہ ہم نے کمیز کھلی بھی کرنی ہوتی ہے تو اس میں پھر ایشو بنتا ہے آپ دو تین انچ زیادہ رکھ لیں تو یہاں سے یہ جو سلائی ہے نا یہ والی یہ کندے کی سلائی ہے اس سے آدھا انچ آپ نے یہاں سے چھوڑ کے تو آپ نے یہ کٹ لگا لینا ہے ادھر کٹ لگا لینا ہے اور پھر یہ جو کندے ہیں یہاں پہ سلائی ہے نا تو آدھے انچ کا آپ نے یہاں پہ لگا لینا ہے کٹ اور پھر آپ نے یوں اس کو ایسے کر دینا ہے اور یہ دیکھیں ایک ہاتھ میں میرے کیمرہ بھی ہے اور دوسرے ہاتھ میں جو میں کٹنگ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں ایسے کٹ کے لے کے جائیں یہ یہ میں نے کندہ کٹنگ کر لیا ہے اور آپ نے اگر چیک کرنا ہے کہ کندہ برابر ہے تو آپ نے یہ سلائی جو ہے نا سلائی کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھ کے اور ایسے فولڈ کر کے آپ نے دیکھنا ہے یہ دیکھیں یہ سلائی ہے نا تو یہ تھوڑا سا مارک بچا ہے آدھے انچ کا تو آپ نے یہ آدھے انچ کا چھوڑ دینا ہے اور پھر آپ نے اس کو ایسے ہٹا لینا ہے اس میں دیکھیں یہ کون والا جو سائیڈ ہوتی ہے نا وہ اوپر رکھنی چاہئے اور ایک یہ زیادہ ہے یہ کم ہے اس کی شمیز کی تو یہ دیکھیں یہ نا ہم اس طرح کر کے اس کو بھی ہم چھوٹا کر لیں گے کیونکہ زیادہ نا کٹنگ ہو نا یہ کون تھی نا کون اگلا حصہ کیونکہ ہم چھوٹا کٹنگ کرتے ہیں اور جو پچھلا ہے وہ بڑا کرتے ہیں اب اس کو ہم ہٹا لیں گے نیچے والے کو اور اس کو اوپر رکھ کے اس کی ہم زیادہ تھوڑی سی کٹنگ کر لیں گے یہ تھی میری آج کی کمیز کی کٹنگ اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا کیونکہ میں نے ابھی کلر بھی لگانے بالوں کو ابھی میں نے نہ آنا ہے اور کلر ابھی لگاؤں گے دل نہیں ابھی کر رہا میرا میں نے کہا تھوڑی سی کٹنگ کر لوں تو پھر دیکھتی ہوں جین تھوڑا سا فریش ہو جائے تو پھر میں کٹنگ یہ اپنا کلر لگاتی ہوں یہ دیکھیں لیون بھائی میں نے یہ جوتا یہ سائیڈ پہ اتار کے رکھ دیا ہے اور میں نے ساکس پہن لیا ہے کیا ساکس بھی پہن سکتی ہوں یا نہیں اور یہ دیکھیں یہ میں ایسے اپریٹ کروں گی اس کو اور آج کے بعد پھر ایسے ہی کروں گی یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اگر ساکس کے ساتھ میں کر سکتی ہوں تو مجھے بتانا کہ اب میں آپ نے کہا تھا کہ آپ کا بھائی منتظر رہے گا کہ آپ اپریٹ کیسے کرتی ہیں میں اب ایسے کرنا شروع کر دیا ہے آپ بتائیں کہ میں کیا صحیح کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں آج میں نے ایک یہ سوٹ سلائی کیا ہے یہ چنہ منہ سا یہ دیکھی بین لگا کے اور یہ پٹیاں چکیاں لگا کے تو آج میں نے یہ سوٹ سلائی کیا ہے چھوٹا سا سوٹ ہے بلکل تو یہ اس کی ہے شلوار اور یہ میں نے کٹنگ کرنے کے لیے آج میں نے رکھا ہوا تھا آج اتفاقا جو ہے وہ لائٹ نہیں ہے ہماری تو یہ دیکھیں پریس کر کے رکھا ہوا ہے کمیز میں نے کٹنگ کر لی تھی اور یہ اس پر لگانی ہے میں نے لیس اس کے ساتھ میں نے یہ جو ڈار کلر ہے نا اس کے ساتھ میں لے کے آئی ہوں یہ لیس اور 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 بس اگر ویڈیو میری اچھی لگی تو لائک کر دینا اور سبسکرائب کر دینا پلیس پلیس میری ویڈیو کو ووچ فل کیا کریں اللہ حافظ موسیقی